ایک بزرگ نے بڑا عبرتناک واقعہ سنایا کہ ان کے زمانے میں ایک بہت بڑے عالم تھے جب ان کا انتقال ہو گیا تو اس عالم کے انتقال کے بعد ان کے کسی شاگرد نے ان کو خواب میں دیکھا کہ برہنہ جسم کے ساتھ ایک چٹیل میدان میں دوپہر کی سخت گرمی سے بے چین اور پریشان ہو کر ادھر ادھر دوڑ رہے ہیں بے قرار اور بے چین ہیں اس شاگرد نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ نے تو ساری زندگی اطاعت و عبادت اور حدمت دین میں گزاری ہے ان میں سے کوئی عبادت قبول نہیں ہوئی انہوں نے جواب میں ارشاد فرمایا ایسا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی نے جن اعمال سالے کی توفیق دی تھی وہ سب قبول ہو گئے لیکن جس عذاب میں مبتلا ہوں وہ ایک سوئی کی وجہ سے ہو رہا ہے شاگرد نے پوچھا وہ کیسے انہوں نے جواب دیا کہ انتقال سے چند روز پہلے اپنا کپڑا سینے کے لیے اپنے ایک پڑوسی سے سوئی مانگ لیا تھا اور پھر کپڑا سی کر سوئی علماری میں رکھ دی اور واپس کرنا یاد نہ رہا اور اس کے بعد میرا انتقال ہو گیا اب یہ عذاب جو تم میرے پر دیکھ رہے ہو اسی ایک سوئی کی وجہ سے ہو رہا ہے تم صبح بیدار ہو کر میرے گھر جانا اور گھر والوں سے کہنا کہ علماری میں فلاں جگہ پر وہ سوئی رکھی ہوئی ہے وہ تم لے کر میرے فلاں پڑوسی کو دے آنا تاکہ مجھ سے یہ عذاب دور ہو جائے چنانچہ وہ شاگر صبح اٹھ کر سیدھے استاد کی گھر پہنچے اور کہا فلاں علماری میں فلاں جگہ پر سوئی رکھی ہوئی ہے گھر والوں نے دیکھا تو بتایا کہ ہاں رکھی ہوئی ہے اس شاگرد نے پوچھا کہ تمہیں یہ معلوم ہے کہ کس کی ہے انہیں نے بتایا کہ ہاں مرہوم فلاں پڑوسی سے لائے تھے اور ہم نے سوچا کہ ذرا آنے جانے والوں کا سلسلہ ہتم ہو تو یہ سوئی ان کو واپس کر دیں گے شاگرد نے بتایا کہ میں نے ان کو خواب میں دیکھا ہے وہ اس سوئی کی وجہ سے عذاب میں مقتلا ہیں اس لئے وہ سوئی آپ مجھے دے دے تاکہ میں جلدی سے ان کو واپس کر دوں اور ان کی طرف سے تاخیر کی بھی معافی مانگ لوں چنانچہ اس شاگرد نے وہ سوئی لے کر پڑوسی کو واپس کر دی اور ان کو بتایا کہ حضرت کو اس سوئی کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے اور پڑوسی بھی یہ سن کر رونے لگا کہ کتنی معمولی سی چیز کی وجہ سے ان کو عذاب ہو رہا ہے اور وہ پڑوسی کہنے لگا کہ میں نے ان کو اللہ کی رضا کے لئے معاف کر دیا یا اللہ آپ بھی اپنی رحمت سے ان کو معاف فرما اور ان کا عذاب دور کر دے وہ شاگرد کہتے ہیں کہ جب رات کو میں سویا تو پھر دوبارہ ان کو میں نے خواب میں دیکھا لیکن اب وہ منظر کچھ اور ہی تھا اب حضرت ایک خوبصورت اور سرسبز شادہ باغ کے باغیچوں میں ایک مسہری پر آرام فرما رہے ہیں چاروں طرف خادمائیں موجود ہیں پھلوں اور پھولوں کے درخت لگے ہوئے ہیں تھنڈی تھنڈی ہوایں چل رہی ہیں میں نے قریب جا کر ان کو سلام کیا اور پوچھا کہ اب کیا حال ہے انہوں نے جواب میں فرمایا جس وقت تو نے پڑوسی کو سوئی پہنچائی اور اس نے یہ کہا کہ میں نے اللہ کے لئے اسے معاف کیا بس اسی لمحے میرا عذاب ٹال گیا اور جو نعمتیں تم دیکھ رہے ہو یہ اللہ تعالی نے اپنے فضل و کرم سے اپنے دین کی حدمت کی جو توفیق عطا فرمائی تھی اس کا صلاح ہے آج کے اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم کبھی اپنے ذمہ کسی کی کوئی چیز یا کسی کا کوئی حق نہیں رکھ سکتے بلکہ جس کی جو چیز یا جو حق ہمارے ذمہ ہے اسے واپس کر دیں اندازہ کیجئے کہ ایک سوئی کی وجہ سے اس قدر عذاب ہو رہا ہے اور آج جو بے شمار حقوق علیباد کے بارے میں لاپرفائی برتی جا رہی ہے اس کا کس قدر وبال ہوگا